موزید ناظرین ایک بار پھر اپنے پرگرام روشنی کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج شب برات کی یہ مقدس شب ہمارے درمیان موجود ہے عزب شب برات اس شب کو کہا جاتا ہے کیا اس کے دیگر ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے قرآن کریم میں تو اس کا ایک نام جو بھی انس کیا لیلہ مہارکہ ہے یعنی برکت والی راہ اور احادیث میں اس کے تقریباً اکیس نام اور بھی آئے ہیں اس میں سے ایک نام لیلت البرات ہے اس کا ترجمہ اردو میں شب برات ہے یعنی چھٹکارے والی راہ کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو دوزخ سے چھٹکار عطا فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے کرم فرماتا ہے اس طرح بنو قلب کی بکریوں جیڑوں کا ذکر کیا وہ فرمایا گیا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر گونکاروں کو بخشتا ہے ایک روایت تو یوں ہے دوسری روایت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات رید کے ذروں کے برابر درخت کے پتوں کے برابر گونکار بندوں کو بخشش فرماتا ہے تو اس لئے اس کا نام لیلت الرحمت بھی ہے لیلت البرات بھی ہے چھٹکارے والی رات رحمت والی رات اور اس کا ایک نام لیلت سک بھی ہے سک کے معنی ہے عرب میں چیک ہوتا ہے بہن کا کچھ کچھ چیک کرتے ہیں تو لیلت اور سک مانے چیک والی رات اس رات لوگوں کے چیک کارڈ دی جاتے ہیں اس بندے کو کیا دیا جائے گا کتنی روزی ملے گی کتنا مال ملے گا زندگی کتنی ہے طویل دبول لکھ دی جاتی ہے ختم ہونے والی دبول لکھ دی جاتی ہے فرمایا اس رات میں ہر کنوالا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو ان کے تمام ذمہ داریاں سونپ دیتا ہے اور جس محکمے کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے ذمہوں سے جھوٹے لگا دی جاتی ہے اس میں روزی بھی ہوتی ہے اس میں ولادت بھی ہوتی ہے اس میں موت بھی ہوتی ہے اس میں مال کی فراوانی بھی ہوتی ہے مال کی تنگی بھی ہوتی ہے حضرت صاحب حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اس رات کے فیض و برکات سے محروم رکھا جاتا ہے یہ سچ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہر بندے پر نازل ہوتی ہیں اور سب کو ان سے حصہ ملتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ آج کی رات کے برکات سے بلکل محروم رہتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں جن لوگوں کو بیان فرمایا گیا ان میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک تو مشرک جو شرک کرتا ہے محروم ہے نمبر دو کینہ پرور لوگوں سے مسلمانوں سے بلاوجہ کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا وہ بھی آج کی رات برکت سے محروم ہے یوں ہی جو لوگ لوگوں کو خیر خیرات کام سے اچھے کام سے روکتے ہیں وہ بھی اس سے محروم ہیں اسی طرح گانہ بجانے والا اور صلح رحمی توڑنے والا شراب پینے والا جوہ کھیلنے والا تمام لوگ وہ ہیں جو آج کی رات کے برکتوں سے محروم ہیں اور ان سب میں ایک نام اور بھی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو وہ بھی آج کی رات برکت سے محروم رہتا ہے اسی لئے پرانے برگوں کو طریقہ چلا آتا ہے کہ وہ جب یہ رات آنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ اپنے تمام چھوڑے بڑوں سے معافی مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی قصور ہوا تو آہاں ماف کر دیں تاکہ ہم ہی آکے رکھیں تاکہ ہم سے اپنے حصہ پالیں تو یہ وہ لوگ ہیں حضرت صاحب قرآن کریم میں بھی اس شب کا کوئی ذکر آیا ہے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے سورة دخان میں لائر مبارکہ جو فرمایا گیا وہ اسی رات کے لیے ہیں اور تفسیر اس کی عرض کی تک حضرت عکرمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اس لائر مبارکہ سمراج شب برات یعنی پنگرمی شعبان کی شب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سب کو عطا فرماتا ہے اور اس کے عطا کرنے کا وہ طریقہ عروب آفتاب سے صبح صادق تا جاری رہتا ہے اب جو لوگ اپنے حصہ پانے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں قیام کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں یا کوئی بھی نکام کرتے ہیں یا نکام حصہ لیتے ہیں وہ سب آج یاد برکتوں سے یقین اپنا فیض بہت زیادہ پا لیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے چاکہ علیہ الصلاة والسلام رمضان البارک کے علاوہ اس ماہ میں سب سے زیادہ اقتصاد کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں خسرکار علیہ الصلاة والسلام نے اس بارے میں جو اشارت فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں بندوں کے عامال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میرے عامال پیش ہوں تو میں بھی روزے کے ساتھ ہوں تاکہ جلدی قبول ہو جائیں تو آپ کے روزہ کھنا تعلیم امت کے لئے ہے یقین نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی ہر بات میں حکمت ہے تو آپ نے یہ خود کر کے دکھایا تاکہ لوگ بھی اس کے عادی بنیں اور رمضان البارک کے لئے تیاری ہو جاتی ہے اور کم سے کم تین درزے رکھی لیں جو تیرہ تو پیش ایام بید کیا لاتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں ان کو حاصل ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات میں قبرستان جانے کا جو عمل ہم کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاة والسلام سے بھی روایت ہے عرض کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ پنروی شابان کی شبتی میں گھر میں سو رہی تھی اور سکار اسلام بھی میرے قریب ہی سو رہے تھے اچانک میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ سرکاہ آپ بھی سر موجود نہیں ہیں تو میں پریشان ہوئی آپ کو ڈھونڈنے کے لئے کمرے سے باہر نکلی آپ کو نہیں پایا پھر گھر سے تھوڑی اور آبادی سے باہر چلی گئی حتیٰ کہ میں بقی شریف میں پہنچ گئی میں نے کہا سکار اسلام بقی شریف میں موجود ہیں اور قبرستان میں مرحومین کے لئے دعا فرما رہے ہیں وہاں سے فارغ ہو کہ آپ باہر تشریف لائے اور مصرح فرما اے عائشہ آج کی رات وہ مقدس رات ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود بھی اس رات میں قبرستان جائے گئے اور مرحومین کے لئے میتوں کے لئے آپ نے وہاں دعا فرمائی تو گویا آج کی رات مقصرت کے لئے دعا کرنا نبی باہر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تو ہر مومن کو جانا چاہیے کوشش کر کے اور جو ان کے مرحومین ہوں صاحب آج کی رات میں پڑھنے کے لئے کوئی خصوصی دعا کی تلقیم کی گئی شیخ محقر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دعا جو شب قدر میں منقول ہے وہ بہت متصصی دعا ہے اللہم انکا عفوون کریم وحب العفا فعفو عنی یا غفور یا غفور آپ فرماتے ہیں اگر یہی دعا شب براتیں پڑی جائے تو انشاءاللہ اسی بلی برکتیں حاصل ہوں گی تو یہ دعا ایک ہے اس کے علاوہ آدمی جو بھی چاہے دعائیں کر سکتا ہے قرآن کریم بھی تلاوت کرے احادی شریف پڑھے عفو ستا علیہ السلام کے لئے ملہ شریف پڑھے نوافلی کسرت کرے درود و سلام پڑھے جو بھی اچھا خیر کا کام ہو وہ کرنا چاہیے یقینا آج کی رات کا ہر عمل اللہ تعالی کے ہاں جو اچھا ہو مقبول ہوتا ہے اور اس کا صلاح اس کو دنہ میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا حضر صاحب اس رات میں آتش بازی کی جاتی ہے اور لوگ کسرت کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یہ جائز ہے ناجائز ہے کیا پہلا تو یہ واضح رہے کہ یہ ناجائز ہے آتش بازی اپنے مال میں آگ لگانا کون سے عقل مندی یہ بات ہے رہا یہ کہ کہاں تے چلا ہے یقینی طور پر ہندوستان میں جو ہندو رہتے ہیں ان کے ہاں ایک خاص تحوار پر آتش بازی بہت کسرت سے کی جاتی ہے تو مسلمان نے ان سے لے لی اور شوق یہ بھی کرنے لگے پھر اس کے عادی بن گئے پاکستان میں یہ سلسلہ آ گیا یہاں بھی لوگ عادی بن گئے حالانکہ سارا زمانہ جانتا ہے بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ انتہائی محلک ہیں بڑے خطرناک ہیں اور غمت نے اس کے لئے بہت کوششیں بھی ہمیشہ کی ہیں لیکن لوگ چھپ کر بھی کہتے ہیں نہیں مانتے بہتر چاہیے کہ اس موقع پر اپنے بچوں کو بھی سمجھائے جائے نوجوانوں کو سمجھائے جائے اور ان کو اس بات پر مائل کیا جائے کہ آپ بجائے آتش بازی کے مذہب میں تشریف لائیں یا گھر میں بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور جو اس کے عامال مسنون منقل ہوئے ہیں وہ کیجئے تاکہ آپ کو سباب بھی حاصل جائے اور آپ کا مال محفوظ ہو جائے مال میں آگر نہ اپنے ہاتھ سے لگائے نہ دوسرا لگائے اس لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس سے بچا رہ جائے عذاب آخر میں ہمارے ناظرین کو آج کی شب کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی رات میں پیغام پوری امت مسلمہ کے لئے وہی ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے دیا کہ آج کی رات اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاؤ نفل پڑھو مومنوں کے لئے دعا کرو اپنے لئے دعا کرو اپنے سب بڑوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر کچھ خیرات کرو صدقہ کرو قبرستان جاؤ قرآن کرنی میں تلاوت کرو اور اگر پوری رات نہیں تو جتنا ممکن ہو اپنے رات کو محفوظ کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے خواہ شروع میں عبادت کرو درمیان میں کرو یا اصواف و صادق سے پہلے کرو اگر چند لمحے ہم اس پر لگا دیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی مہد وصول ہو جائے گی بہت شکریہ عزیز صاحب آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے معزز ناظرین خوبصورت گفتگو مفتی اب الحمد احمد بیہ برکاتی صاحب کی آپ میں سمات کی آج کی اس شب میں جہاں ہم اپنے عزیز اقربہ کے لئے دعا کریں وہیں ہم اسلام کی سرفرازی کے لئے دعا کریں اپنے ملک کی بقا کے لئے خصوصی دعائیں کریں اور آج یہت کریں کہ ہم اسلام سے محبت کریں گے نفرتوں کو ختم کریں گے محبتوں کو تقسیم کریں گے قرآن کے حکام کی پیروی کریں گے یہی ہمارا پیغام ہے معزز ناظرین آخر میں ایک نات اپنے پرگرام میں شامل کریں گے محترم جناب شاہد مقبول صاحب اسی کے ساتھ اپنے مزبان رفیق شیخ فریدی کو اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہو آج کی رات ہے چاند نی میں ہیں دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان ماج کی رات ہے آمامینو آج گنجے سخانو تلو لوتلو اے مریضوں سخانو تلو سخانو تلو لوتلو اے مریضوں سخانو تلو آسیوں رحمت مصطفی لوتلو آسیوں رحمت مصطفی لوتلو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے چاند نی میں ہیں دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان ماج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل آر حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل آر حسن نظر مانگ لو مانگ لو کم لی والے کی نگری مانگ لو مانگ لو کم لی والے کی نگری مانگ لو مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے چاند نی میں ہیں دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان ماج کی رات ہے قرش پر بھوم ہے فرش پر بھوم ہے 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 وہ بدبخت جو آج محروم ہے